فون کا بزر بولنے لگا چیف نے کہا تم نے بم بلاسٹنگ کا جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت میں تبدیلی کر دو میں تمہیں عقل کی ایک بات سمجھاتا ہوں ابھی تمہارے ڈیڈی ہمارے پاس آ کر کار میں بیٹھ جائیں گے اور تم اس کے ساتھ فرمان علی کو بھی قیدی بنا کر لے جاؤ گی تو فرمان تمہارے لیے پرابلم بن جائے گا وہ رہائی کے لیے تمہارے باپ سے فائٹ کرے گا تمہیں دو باتوں پر مجبور کرے گا ایک تو یہ کہ خودکار دروازہ کھول کر اسے جانے دو یا پھر بم بلاسٹ کرو مگر تم اپنے ڈیڈی کی خاطر دھماکہ نہیں کرو گی کیونکہ اس وقت وہ باپ بھی دھماکے میں مر جائے گا جسے بچانے کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو شلپہ بولی مسٹر چیف تم نے واقعی ذہانت کی بات سمجھائی ہے لیکن ہمارے پاس بھی ہر دعو کا جوابی دعو ہوتا ہے امیر حمزہ تمہیں بتا چکا ہوگا کہ فرمان کی ماں سے ڈیڈی کی برسوں کی دشمنی ہے میرے ڈیڈی بھی اس کار میں آتے ہی فرمان کو گولی مار دیں گے اگر وہ گن پوائنٹ پر خاموش رہے گا اور ہمیں پریشان نہیں کرے گا تو ہم اسے زندہ یہاں سے لے جائیں گے میں شلپہ کے قریب جھکا ہوا دونوں کی باتیں سن رہا تھا میں نے کہا میں فرمان بول رہا ہوں میں زندہ رہنے کے لیے گن پوائنٹ پر ان کا قیدی بن کر جاؤں گا مگر میری صرف ایک شرط ہے کہ یہ آپ کی ہدایت کے مطابق بم بلاسٹنگ کے وقت کو ذرا آگے بڑھا دے چیف نے کہا مسٹر فرمان اگر تم اپنی مرضی سے قیدی بن کر جانا چاہتے ہو تو ہمیں اعتراض نہیں ہے لیکن تمہاری یہ شرط مان لی جائے کہ بم بلاسٹنگ کا وقت کچھ بڑھا دیا جائے شلپا نے پوچھا وقت بڑھانے پر اس کیوں کیا جا رہا ہے چیف نے کہا تم اپنے ڈیڈی سے بات کرو شاید ان کی بات تمہاری سمجھ میں آئے چند لمحوں کے بعد آواز آئی بیٹی میں شمشیر سنگھ بول رہا ہوں ہم دونوں کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم دو الگ گاڑیوں میں یہاں سے جائیں اس طرح تم فرمان کو قیدی بنا کر لے جا سکو گی اور میں دوسری گاڑی میں تم سے دور رہ کر موبائل فاؤن کے ذریعے رابطہ رکھوں گا اس طرح ہم ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرتے رہیں گے اور میں تنہا ایک گاڑی میں رہ کر کیا کر سکتا ہوں یہ تم سمجھ سکتی ہو وہ بولی میں سمجھ گئی ڈیڈی اب میں چھ بچ کر پینتالیس منٹ پر نہیں بلکہ سات بچ کر پندرہ منٹ پر بلاسٹنگ کی وارننگ دے رہی ہوں یعنی میں مزید آدھے گھنٹے کا وقت دے رہی ہوں آپ انٹیلیجنس کے چیف سے معاملات تیہ کر لیں لیکن آپ رہائی پا کر اس سڑک پر مجھے اپنی صورت دکھاتے ہوئے جائیں گے کالیا بولا ٹھیک ہے میں معاملات تیہ کر کے پندرہ منٹ میں نکلوں گا اتنا وقت اس لیے ضروری ہے کہ میں پولیس والوں کی دی ہوئی گاڑی میں نہیں جاؤں گا پارک کے ٹیکسی سٹینڈ کی طرف جا کر اپنی پسند کی ٹیکسی میں جاؤں گا میں نے کہا تمہاری یکار میرے لیے قید خانہ ہے مگر اس قید میں تم ہو تمہارا حسن ہے تمہارے وجود کی خوشبو ہے یہ اچھا ہوا کہ میں مزید آدھے گھنٹے تک اس بہار آفری پنجرے میں رہ سکوں گا وہ بولی تم جتنے شرمیلے تھے اتنے ہی رومانٹک ہو رہے ہو میں نے کہا ابھی تم پوچھ رہی تھی کہ مرنے کے لیے آٹھ منٹ رہے گئے ہیں اور میں آئندہ تمہاری قدر کرتے رہنے کی بات کر رہا ہوں دیکھو اسی کو مقدر کہتے ہیں کہ اب آٹھ منٹ نہیں آدھے گھنٹے تک تمہاری قدر کرنے کا موقع ملت رہے گا زندگی کی توالت اور موت کا وقت کوئی نہیں جانتا ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد ہمارے زندہ رہنے کی میاد اور بڑھ جائے میں نے کہا بہت زیادہ خوش فہمی میں ہو بس یہ آدھا گھنٹہ آخری ہے اگر ڈیڈی کو رہائی نہ ملی تو سات بچ کر پندرہ منٹ پر ہم دونوں کا وجود حرف غلط کی طرح مٹ جائے گا میں نے کہا تم نے بلاسٹنگ کے لیے پہلے جو وقت دیا تھا میں نے کہا تھا مقررہ وقت سے ایک یا دو منٹ پہلے تمہیں بتاؤں گا کہ اپنے تحفظ کے لیے کیا کر سکتا ہوں گھڑی دیکھو تمہارے پہلے مقررہ وقت کے پورے ہونے میں صرف دو منٹ رہ گئے ہیں اس لیے اب میں تمہیں اپنا کرتب دکھاتا ہوں میں نے یہ کہتے ہی اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچ لیا میں نے اسے اٹھا کر پچھلی سیٹ پر پھینک دیا اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی میں اگلی سیٹ پر سے اس کا موبائل فون اٹھا کر پیچھے آیا وہ سیٹ پر گرنے کے بعد اٹھنا چاہتی تھی میں نے اسے پھر دب اچھ لیا میرے شکنجے میں پہلے ڈھیلی پڑ گئی تھی پھر ذرا سخت لہجے میں بولی کیا حرام مات مرنا چاہتے ہو میں نے کہا کسی کماری کے ساتھ مرنے کو حرام مات کہتے ہیں تو ایسی مات کا تجربہ ہو جائے گا وہ بولی کیا تم یہاں آنے والی مات کو مزاق سمجھ رہے ہو میں نے کہا وہ مرد ہی کیا جو مات کو مزاق نہ بنا دے بھئی زیادہ سے زیادہ قیامت کے دن یہی پوچھا جائے گا کہ میں نے مرنے سے پہلے مو کالا کیوں نہیں کیا یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ میری مات کو حرام قرار دیا جائے یا نہیں وہ بولی میری ڈیڈی رہائی پا کر یہاں سے گزرتے وقت مجھے نہیں دیکھیں گے تو جانتے ہو کیا ہوگا میں نے کہا وہ بھی کار کے قریب آ کر کلڑ شیشے پر دستک دے کر کہیں گے بے ہیا کل موہی بند گاڑی میں رنگ رلیاں منا رہی ہے دروازہ کھول یہ تو میں بھی دروازہ کھولنے کا بٹن دبانا جانتا ہوں جاننا صرف یہ ہے کہ بم بلاسٹنگ کا بٹن کون سا ہے وہ بولی میں تمہیں نہیں بتاؤں گی میں نے کہا اور میں نہیں پوچھوں گا جانتی ہو کیوں یہ بات چھوٹی سی عقل سے بھی سوچی جا سکتی ہے کہ دھماکہ کرنے والا بٹن کوئی سا ہو اس کو دبانے کے لیے ایک ہاتھ یا ایک انگلی کی ضرورت ہوتی ہے میں پچھلی سیٹ پر اسی لئے لایا ہوں کہ تم یہاں سے اپنے ہاتھ اور پاؤں بڑھا کر نہ اس بٹن تک پہنچ سکو گی اور نہ ہی اسے دبا کر دھماکہ کر سکو گی وہ حیرانی اور پریشانی سے مجھے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ اب اسے کیا کرنا چاہئے پھر وہ میری گرفت سے نکلنے کی جد و جہد کرنے لگی پہلے مطمئن تھی اس لئے آرام سے میری گرفت میں تھی لیکن اب تڑپ کر نکلنے کی کوشش کرنے لگی وہاں سے ہائٹ پار کی یقیناً دو کلومیٹر دور ہوگا وہاں سے امیر حمزہ شمشیر سنگھ کالیا انٹیلیجنس کا چیف باہر آ گئے تھے پار کے باہر ان کی گاڑیاں کھڑی تھی کئی مسلح پولیس والے اور امیر حمزہ کے جانسار ادھر ادھر آم لوگوں کی حیثیت سے موجود تھے شلپا نے باپ کو رہائی دلانے کے لیے سب پر ذہنی دباؤ ڈالا ہوا تھا امیر حمزہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کار کے اندر مجھے نقصان پہنچے اور یہ قانونی تقاضی بھی تھا کہ اس کار میں موجود دو انسانوں کی جانیں بجائی جائیں اور ایسا کرنے کے لیے وہ انڈر گراؤنڈ کے ایک گاڈ فادر کو رہا کرنے پر مجبور ہو رہے تھے انٹیلیجنس کے چیف نے اس کی رہائی کے لیے اپنی یہ بات منوائی تھی کہ وہ بم بلاسٹنگ کے مقررہ وقت میں تبدیلی کرے اور شلپا نے راضی ہو کر انہیں مزید آدھے گھنٹے کا وقت دیا تھا امیر حمزہ نے شمشیر سنگھ کالیا سے کہا اپنی بیٹی سے کہو کہ تمہیں رہائی دی جا رہی ہے اس کے عوض وہ فرمان کو رہا کر دے اسے کار سے باہر جانے دے شمشیر سنگھ کالیا نے ہستے ہوئے کہا فرمان تو میرا شکار ہے اور تم مجھے رہا نہیں کر رہے ہو یہ قانون کے محافظ نہیں چاہتے کہ دو انسانوں کی جان جائے اور بم دھماکے کے باعث شہریوں میں خوف و حراز پیدا ہو یہ میرا اور قانون کے محافظوں کا معاملہ ہے امیر حمزہ نے کہا بیٹی کی چالاکی پر بہت چہک رہے ہو وہ بولا تمہیں میری بیٹی کی ذہانت کی داد دینی چاہیے فرمان اپنی ماں کی توہین کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتا تھا اسے میری بیٹی نے پنجرے میں قید کر دیا تم برسوں سے میرے مخالف ہو آج مجھے ہلاک نہ کرتے تو اپاہج بنا دیتے یا ان افسران کتاب ان سے مجھے آہنی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیتے مگر میری بیٹی کی ایک چال نے آج تمہارے جیسے شاتر کو بھی بیبس کر دیا میں تمہارے سامنے رہائی پا کر جاؤں گا اور تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے امیر حمزہ نے کہا میں ابھی تمہاری بیٹی کی چال کو ناکام بنا سکتا تھا مگر میں فرمان علی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اگر پہلے سے واقفیت ہوتی تو فون کے ذریعے میرے ایک اشارے پر وہ کار میں بیٹھے بیٹھے بازی پلٹ دیتا کالیا نے کہا دیر کس بات کی ہے فون پر اسے اشارہ دو امیر حمزہ نے کہا نہیں فون تمہاری بیٹی بھی سنے گی اور وہ محتاط ہو جائے گی انٹیلیجنس کا چیف مزید وقت ملنے کے بعد فون کے ذریعے اپنے عالی افسران سے باتیں کر رہا تھا اور کوڈ ورڈز میں کہہ رہا تھا کہ کالیا کسی بھی ٹیکشی میں جائے سادہ لباس والے قانون کے محافظ اس کا تاقب کریں چیف نے اچھی طرح خفیہ پلاننگ کرنے کے بعد شلپا کے موبائل فون کے نمبر ڈائل کیے تھوڑی دیر تک دوسری طرف سے آواز آتی رہی لیکن کوئی فون اٹینڈ نہیں کر رہا تھا چیف نے فون کے لاؤڈ سپیکر کو آن کرتے ہوئے کالیا سے کہا ادھر فون کا بزر بول رہا ہے مگر تمہاری بیٹی فون اٹینڈ نہیں کر رہے لاؤڈ سپیکر سے بزر کی آواز بند ہو گئی ادھر سے میں نے فون کو آن کر دیا تھا لیکن مجھے اور شلپا کو بولنے کی فرصت نہیں تھی انٹیلیجنس کا چیف امیر حمزہ اور شمشیر سنگھ کالیا وغیرہ سوالیا نظروں سے لاؤڈ سپیکر کو دیکھ رہے تھے اور وہاں سے اُبھرنے والی جذباتی آوازیں سن رہے تھیں آوازیں ترہا ترہا کی ہوتی ہیں وہ آوازیں الفاظ ادا نہیں کرتی لیکن آواز کی ادائیگی سے کچھ سمجھاتی ہیں اور کچھ سمجھنے کے لیے تجسس برقرار رکھتی ہیں ہم ایک آواز ہے اگر ہم مختصر ہے تو نکاح قبول ہے اگر طویل ہے تو ہم کہنے والی کچھ پا لینے کے سہر میں ڈوب رہے ہیں نہیں نہیں کا مطلب صاف انکار ہے اگر بند کمرے یا بند گاڑی میں نہیں نہیں ہے تو پھر وہ پیار بھرا ہاں ہاں ہے آہ ہمیں حیرانی ہے کہ دشمن پیارا ہو گیا آہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو توڑ دے مروڑ دے نچوڑ دے وہی پیارا ہو جاتا ہے باقی پرائے ہو جاتے ہیں ہائے جس ہائے میں ترنم ہو وہ ساتھ سروں کے جادو سے پوچھتی ہیں ہائے سوچا تھا کیا کیا ہو گیا اور اگر یہ نہ ہو تو عمر رفتہ کو زنگ لگ جاتا اور لوہار کبھی لوہے کو زنگ لگنے نہیں دیتا جارے بے دردی جو ہوا سو ہوا دے آرے دے آگے کیا ہوگا لاؤڈ سپیکر سے کوئی بول نہیں رہا تھا اور کوئی اپنا بول بالا نہیں کر رہا تھا کسی کی زبان لفظ ادا نہیں کر رہی تھی پتہ نہیں اس موہ لاؤڈ سپیکر کو کیا ہو گیا تھا چو غلیاں کھا رہا تھا چو سن رہے تھے ان کے تصور میں نیلے پیلے مناظر جگہ رہا تھا لندن کی سردی میں شمشیر سنگھ کالیا کو پسینہ گیا شاید پسینہ نہیں تھا وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا اس نے انٹیلیجنس کے چیف سے موبائل فان چھین کر اسے اپنے کان سے لگا کر گرچتے ہوئے پوچھا شلپا یہ کیا ہو رہا ہے امیر حمزہ نے ریوالور کی نال اس کی کنپٹی سے لگا کر کہا یہ سپیکر دنیا کی بین الاقوامی جذباتی زبان بول رہا ہے تم کیسے بے شرم باپ ہو بیٹی سے وضاحت طلب کر رہے ہو پھر اس نے چیف سے کہا میں جو سوچ رہا تھا وہی فرمان نے کیا ہے شلپا کو وہاں سے دور کر دیا ہے جہاں بلاسٹنگ کا خفیہ بٹن ہوگا اب وہاں دھماکہ نہیں ہوگا دونوں سلامت رہیں گے آپ اس کالیا کو حراست ملیں بات ختم ہوتے ہی ایک فائر ہوا امیر حمزہ کے ہاتھ پر گولی لگی ریولور ہاتھ سے چھوٹ گیا اسے سنبھل کر دوسرے ہاتھ سے ریولور اٹھانے کا موقع نہ ملا ایک کے بعد مسلسل فائر ہونے لگے امیر حمزہ زمین پر لڑکتے ہوئے ایک دیوار کی آڑ میں چلا آیا اس دوران میں ایسے کئی بم پھینکے گئے جن سے سفید دھوان خارج ہوا اس دھوے میں کوئی کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا اس وقت شمشیر سنگھ کالیا کے پاس ایک گاڑی رکی دروازہ کھلا پھر اس کے بیٹھتے ہی گاڑی چل پڑی دھوے کے سبب ٹھہر ٹھہر کر فائرنگ ہو رہی تھی سوچ سمجھ کر گولیاں چلائی جا رہی تھی تاکہ اپنی گولیوں سے اپنے ہی لوگ زخمی یا حلاک نہ ہو وہ سڑک بلکل خالی ہو گئی تھی ایسی بھگ دڑ ہوئی تھی کہ لوگ شوٹنگ رینج سے بہت دور چلے گئے تھے چنگیزی بہت پہلے ہی میری تلاش میں نکلا تھا اسے یقین تھا کہ میں امیر حمزہ کا چیلنج قبول کرنے ہائیڈ پارک ضرور جاؤں گا اس لیے وہ بہت پہلے سے اس پارک میں پہنچ کر مجھے تلاش کر رہا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب امیر حمزہ اور شمشیر سنگھ کالیا ایک ہی میز پر بیٹھے ہوئے تھے مراد چنگیزی میک اپ کے باعث دونوں کو پہچان نہ سکا اس نے ایک سراغ رساں ایک پولیس افسر اور چند سپاہیوں کو جب اس میز کے اطراف دیکھا تو اندازہ ہوا کہ وہ دونوں شاید مجرم ہیں پھر دور سے پتا چلا کہ قانون کے وہ محافظ ان دونوں میں سے ایک شخص امیر حمزہ کی عزت کر رہے ہیں اور دوسرے شخص کالیا کا محاسبہ کر رہے ہیں چنگیزی صحیح معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کے قریب ایک میز پر آیا رفتہ رفتہ ان کی گفتگو سے پتا چلا کہ ان میں سے ایک امیر حمزہ ہے اس کی بیٹی شلپا اس پارک سے کچھ دور کسی کو یرغمال بنا کر اور بم دھماکے کی دھمکی دے کر اپنے باپ کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں امیر حمزہ اور ان افسران کے درمیان جو باتیں ہوتی رہیں پھر فون کے ذریعے شلپا سے رابطہ ہوتا رہا تو ان کی گفتگو کے دوران میں میرا ذکر ہوا تب مراد کو معلوم ہوا کہ شلپا نے مجھے قیدی بنا کر اپنے پاس بند کار میں بٹھایا ہے کوئی خودکار دروازے کو باہر سے کھول نہیں سکے گا اور کار کے اندر ایک خفیہ بٹن ہے جسے دباتے ہی کار سے منسلک بم پھٹ پڑے گا چنگیزی کو یقین تھا کہ قانون کے محافظ اس کار کے اندر دو انسانوں کو مرنے نہیں دیں گے وہ میری طرف سے مطمئن تھا میں زندہ سلامت رہوں گا ایسے وقت میں وہ دو باتیں سوچ رہا تھا ایک تو یہ کہ شمشیر سنگھ کالیا نظروں میں آ گیا ہے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا چاہیے دوسری بات یہ کہ موبائل فون کے ذریعے مجھ سے بات کرے اور یہ سمجھائے کہ جب بچاؤ کی کوئی صورت نہ رہے تو شلپا کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو استعمال کرنے کا موقع نہ دوں اس طرح وہ دھماکہ نہیں کر سکے گی لیکن اس نے اس دوسرے خیال کو مسترد کر دیا یہ سمجھ میں آنی والی بات تھی کہ مجھے جو ہدایت دی جائے گی اسے شلپا ضرور سنے گی پھر وہ میرے قریب آنے سے پہلے ہی بم بلاسٹنگ کا بٹن دبا دے گی مراد نے یہ سوچ کر صبر کیا کہ قانون کے محافظ مجھے ضرور بچائیں گے اور میں زہانت سے کام لوں گا تو وہی کروں گا جو وہ سوچ رہا ہے انٹیلیجنس کے چیف امیر حمزہ شمشیر سنگ کالیا اور مسلح سپاہی پارک کے باہر آئے کیونکہ شلپا نے آدھے گھنٹے کا وقت بڑھا دیا تھا وہ لوگ شمشیر سنگ کالیا کو وہاں سے کسی ٹیکسی میں روانہ کرنے والے تھے مراد چنگیزی بھی کچھ فاصلہ رکھے ہوئے اس کے ساتھ تھا ایسے ہی وقت بازی پلٹ دی گئی امیر حمزہ نے کالیا کو گن پوائنٹ پر رکھا تو اچانک گولیاں چلنے لگیں گیس بموں کے ذریعے سفید ہوا اس طرح پھیلنے لگا کہ ایک دوسرے کو دیکھنا اور پہچاننا دشوار ہو گیا مراد چنگیزی بڑی محفوظ جگہ تھا اس نے امیر حمزہ کو دیکھا جس کے ہاتھ سے ریولور گر گیا تھا اور وہ زمین پر لڑکتا ہوا ایک دیوار کی آڑ میں آ گیا تھا اس کے باوجود امیر حمزہ محفوظ نہیں تھا جس دیوار کی آڑ میں تھا اس کے دائیں بائیں سمت سے کبھی کبھی گولیاں آ کر اس دیوار سے لگ رہی تھی مراد چنگیزی کچھ فاصلے پر چھپا ہوا تھا اس نے چیخ کر آواز دی حمزہ صاحب ادھر دیکھیں امیر حمزہ نے ادھر دیکھا مراد نے اپنے ریولور کو اس کی طرف اچھالا اس نے کیچ کیا پھر دائیں بائیں فائرنگ کرتا ہوا زمین پر رینگتا ہوا چنگیزی کے پاس محفوظ جگہ پہنچ گیا چنگیزی نے کہا اس دھوے میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کیا آپ نے شمشیر سنگھ کالیا کو دیکھا ہے وہ بولا نہیں مگر جہاں وہ تھا وہاں ایک گاڑی کے رکنے اور پھر جانے کی آواز سنی ہے اگر وہ فرار ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پولیس والے یا میرے جانباز اس کا پیچھا کر رہے ہوں چنگیزی بولا اسے ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے میرے پاس ایک ہی ریولور ہے یہ میں نے آپ کو دے دیا ہے پھر پتہ نہیں چل رہا کہ کس کے آدمی کہاں کہاں سے فائر کر رہے ہیں امیر حمزہ نے اپنے ہاتھ میں ریولور کو دیکھا پھر کہا اوہ آپ کا شکریہ میں پوچھنا بھول گیا کہ آپ کون ہیں آپ نے ایسے خطرناک حالات میں اپنی گن مجھے دی ہے چنگیزی نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھا کر کہا پتہ نہیں آپ مجھ سے مسافہ کرنا پسند کریں گے یا نہیں میرا نام مراد چنگیزی ہے امیر حمزہ نے چونک کر اسے دیکھا چنگیزی نے کہا میں خالی ہاتھ ہوں آپ کے پاس بھرا ہوا ریولور ہے اگر آپ مجھے خفیہ ایجنسی کا آلائکار سمجھتے ہیں تو مجھے گولی مار دیں امیر حمزہ نے اسے کھینچ کر گلے لگا کر کہا برادر ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی اگر صرف اتنا ہی کہہ دیا جاتا کہ فرمان ایک عظیم لیڈی سرجن عامنا خاتون کا بیٹا ہے تو محسر کے بل چلتا ہوا فرمان کے پاس آتا وہ بولا ابھی تو کار کے اندر شلپا نے اسے پھنس آیا ہوا ہے امیر حمزہ نے ہستے ہوئے کہا آپ نے لاؤڈ سپیکر سے آوازیں نہیں سنی وہ ذہین ماں کا بیٹا ہے اس نے بازی پلٹ دی ہے پہلے شلپا نے اسے پھانس آ تھا اب اس نے شلپا کو پھانس لیا ہے چنگیزی بولا پھر تو مجھے معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے اس کار سے نکل چکا ہے یا نہیں وہ موبائل پر میرے فون کے نمبر ڈائل کرنے لگا میں کار کے ماحول میں ایسا بخیریت تھا کہ ایسی خیریت کی نیک تمناعیں آپ کے لئے بھی کرتا رہوں گا انسان چاہے تو اپنے حالات سے اچھے اچھے سبق سیکھ سکتا ہے مثلاً یہ کہ برے حالات سے لڑنا چاہیے لیکن اپنی طاقت کے غرور میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ خدا صرف ہمارا نہیں ہمارے مقابل کا بھی ہے جو طاقت ہمیں سیر بھر ملی ہے خدا نے ہمارے مقابل کو سوا سیر بنایا ہوگا شلپا نے میرے اور اپنے لئے موت کا وقت مقرر کیا تھا یعنی آتھے گھنٹے کے اندر اس کے باپ کو رہائی نہ ملتی تو مجھے موت ملتی لیکن تقدیر نے مجھے موت نہیں دی جو وہ چاہتی تھی وہ نہیں ہوا وہی ہوا جو منظور خدا ہے پھر میں اور شلپا دونوں ہی چونگ گئے دور سے فائرنگ کی آواز سنائی دی رہی تھی میں نے شرارت سے شلپا کے موبائل کو آن رکھا تھا اس کے ذریعے بھی پتا چل رہا تھا کہ جہاں سے شمشیر سنگ کالیا کو رہائی ملنے والی تھی اسی جگہ سے فائرنگ ہو رہی تھی وہ پریشان ہو کر بولی میرے ڈیڈی کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے وہاں گولیاں چل رہی ہیں میں ڈیڈی کی رہائی کے منصوبے پر عمل کر رہی تھی پتہ نہیں ان کے ساتھ اب کیا سلوک کیا جا رہا ہے وہ اب تک میرے ساتھ سہر زدہ تھی جب اس نے اپنے فان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو پتہ چلا کہ وہ فان پتہ نہیں کب سے آن ہے اور اسی کے ذریعے ہمیں فائرنگ کی آوازیں صاف سنائی دی رہی تھی اس نے مجھے دیکھ کر پوچھا تم نے اسے آن کیا تھا میں نے کہا اگر یہ بڑی دیر سے آن ہے تو یقیناً دوسری طرف سے تمہیں کال کیا گیا ہوگا دوسری طرف سے تمہیں کچھ کہا گیا ہوگا اور انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ تم بم بلاسٹنگ بٹن سے دور ہو یہ پولیس والے بڑے بدماش ہوتے ہیں فوراں حالات کا تجزیہ کر لیتے ہیں وہ بیپسی سے گھور کر مجھے دیکھ رہی تھی میں نے اگلی سیٹ سے اس کا پرس اٹھا کر اس میں سے پسٹول نکال کر اپنی جیب میں رکھا پھر اسے پرس دیتے ہوئے کہا اگر پولیس کی حراست میں نہیں آنا چاہتی تو فوراں یہاں سے چلو میں نے دروازہ کھولنے والے بٹن کو دبایا پھر ایک دروازہ کو کھول کر اس کا بازو پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر آیا وہ بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی چھوڑو مجھے تم نے میرا پسٹول کیوں رکھا ہے میں نے کہا جب تم پوری کی پوری میری ہو تو کیا پسٹول نہیں ہو سکتا میں اسے تیزی سے چلاتا ہوا سڑک پار کر کے دوسرے فٹ پات پر آیا وہ بولتی رہی میں نہیں جاؤں گی ڈیڈی کسی مصیبت میں پڑ گئے ہیں اگر تمہیں میری فکر ہے تو اس جگہ اجنبی بن کر چلو جہاں میرے ڈیڈی اور پولیس والے ہیں اسی وقت فون کا بزر سنائی دیا شلپا نے اسے آن کر کے کان سے لگا کر ہیلو کہا دوسری طرف سے اس کے باپ نے کہا بیٹی فکر نہ کرو میں سب کو ڈوج دے کر نکل گیا ہوں اب وہ میرے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے تم اس کار سے نکل کر کسی ٹیکسی میں جاؤ میں کچھ دیر بعد تمہیں بتاؤں گا کہ فیلحال تمہیں مجھ سے دور رہ کر کہاں پناہ لینی ہے وہ بولی یو ڈیڈ آپ بہت گریٹ ہیں قانون کے لمبے ہاتھ آپ کو کبھی نہیں پکڑ سکتے میں باپ بیٹے کی پوری بات ہے نہ سن سکا میرے موبائل فان پر چنگیزی کی آواز سنائی دی فرمان کیا اس کار سے نکل چکے ہو میں نے کہا جی ہاں کار والی کے ساتھ کھلی فضا میں بہت دور نکل آیا ہوں مجھے گائیڈ کریں کہ شلپہ کے ساتھ کہاں آنا ہے وہ بولا جسٹ منٹ ابھی بتاتا ہوں اس نے امیر حمزہ سے کہا شلپہ فرمان کے قابو میں ہے کیا اسے یرغمال بنا کر رکھنے کے لیے آپ کے پاس کوئی جگہ ہے امیر حمزہ نے کہا ہاں اسے کہو جہاں سے گزر رہا ہے وہاں رکھ کر ایک گاڑی کا انتظار کریں میرے دو جان نسار اس گاڑی سے اتر کر یہ کوڈ ورڈز ادا کریں گے امیر حمزہ فور فرمان اینڈ فرمان فور امیر حمزہ یہ کوڈ ورڈز سنتے ہی فرمان شلپہ کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھ جائے چنگیزی نے فان پر پہلے مجھے یہ بتایا کہ امیر حمزہ اور ہمارے درمیان غلط فہمی ہو گئی تھی اور وہ میری امی کی عظمت کا قائل ہیں اور ان کا احترام کرتا ہے پھر میں نے بتایا کہ میں کس دکان کے سامنے فٹ پات پر کھڑا ہوا ہوں اور جو گاڑی والے میرے پاس آ کر مقررہ کوڈ ورڈز ادا کریں گے میں اس گاڑی میں شلپہ کے ساتھ جاؤں گا میں نے فان بند گیا وہ بولی میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی تم میرے ساتھ چلو میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو وہ مجھے غصے سے دیکھ کر بولی کیا تم مجھے جبرن لے جا سکو گے میں نے کہا اگر میں نہ لے جا سکا تو پولیس والے لے جائیں گے میں گواہی دوں گا کہ تم نے مجھے کار میں قید کر کے بم بلاسٹ کرنے کی دھمکی دے کر باپ کو رہائی دلانے کی ناکام کوشش کی ہے تم قانون کے شکنجے میں رہو گی تو تمہارا باپ کبھی تمہیں رہائی نہیں دلا سکے گا میرے ساتھ رہو گی تو ہو سکتا ہے تمہارا گوڈ فادر کالیہ باپ کسی طرح تمہیں مجھ سے چھین کر لے جائے وہ میری باتوں سے قائل ہو کر سر چھکا کر سوچنے لگی یہ بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی کہ فیل وقت مجھ سے نجات حاصل نہیں کر سکے گی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے